چار اپریل سن 1979 کو زلفقار علی بھٹو کو رات کے دو بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں فانسی پر لٹکا دیا گیا ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں رکھا گیا تھا بھٹو کے ایک پلنگ گدہ چھوٹی سی میز اور ایک بک شیف دی گئی تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا اور ہر دس دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ بھٹو سے اس کو محبت نہ ہو جائے کبھی کبھی بھٹو کے دوست داندوں کے مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے بھٹو کی زنگی پر کتاب لکھنے والے مسلمان تاثیر جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا تھا اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں جب بھٹو بیتل کھلا جاتے تھی تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا بھٹو کے یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقیبہ کھانا کھانا بند کر دیا تھا کہ انہیں بیتل کھلا جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کچھ دن بعد اس طرح کی سیکھ نگرانی بند کر دی گئی تھی آخری دنوں میں بھٹو جنرلز میلر کی خیبر جوائح لان نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق سالے کی وٹنس ٹو سیرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے پنجاب حکومت کے جلاد تارہ مسیح کو بھٹو کو فانسی دینے کے لیے لاہور سے خصوصی طور پر بلوایا گیا تارہ مسیح کا یہ کام پیشہ ورانا تھا ان کا پورا خندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے فانسی دینے کا کام کار رہا تھا اس وقت تارہ مسیح کی تنخواہ تین سو پجتر روپے مہانا تھی ہر فانسی دینے پر انہیں اضافی دس روپے ملتے تھے بے نظیر بھٹو دو اپریل سن نائنٹین سیونڈین کے صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی اچانک ان کی والدہ نوترک بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی کہ گھر کے باہر موجود فوجی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے بے نظیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف دا ایس میں لکھتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میری والدہ کو بھی معلوم تھا لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ جاؤلحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار دی پھر بے نظیر بھٹو کو ایک شوڑ لیک کار میرے راولپنڈی جل لائے گیا اور تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا زلفکار علی بھٹو اور ان کے درمیان پانچ فٹ کی دوری رکھی گئی تھی بے نظیر لکھتی ہے کہ میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والد سے ملکات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے جواب آیا آدھا گھنٹہ اس پر زلفکار علی بھٹو نے جواب دیا کہ جیل کے قوانین کے مطابق فانسی سے پہلے خاندان والد سے ملکات کے لیے ایک گھنٹہ ملتا ہے لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایات موصول ہوئی ہے کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے بے سپرسی اور فلک کو ہٹا دیا گیا تھا اور بے نظیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میکزین مجھے واپس کر دی میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ہی چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں انہوں نے مجھے ان کے وقیل کے دیئے ہوئے سگار بھی واپس کر رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچا رکھا ہے انہوں نے شلیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی وہ مجھے اپنی شادی کی ایک مدری دے رہے تھے لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں لیکن میری پھانسی کے بعد اسے بے نظیر کو دے دیا جائے تھوڑی دیر بعد جیلر آیا اور اس نے کہا کہ ملکات کا وقت ختم ہو گیا بے نظیر نے لکھا ہے کہ میں نے جیلر سے کہا آپ اس کوٹری کو کھولیے میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی بے نظیر مزید لکھتی ہے میں نے کہا پلیز میرے والد پاکستان کے متخفر وزیر آزم ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں یہ میری آخری ملکات ہیں اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا میں نے کہا گوڑ بے پاپا میری والدہ نے صلاحوں کے درمیان سے ہاتھ بہا کر میرے والد کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لی ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانوی نکلے میں پیچھے مر کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری حمد جواب دے گی جیل سپریٹینڈن یار محمد نے انہیں کالا وارن پڑھ کر سنایا جسے انہوں نے چپ چاپ سنا بھٹوں نے کوٹری کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپریچر سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے سپریم کورٹ کی جانوی سے ان کی ریزر اس لئے واپس لے لے گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں سلمان دعسین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھٹوں نے کہا کہ مجھے دھاڑی بنانے کی اجازت دی جائے میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا جاتا نو بچ کے پچون منٹ پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا چہرہ دھویا اور بال بنائے اور اس کے بعد وہ سونے چلے گئے ڈیڑھ بجے انہیں اٹھایا گیا ہلکے بادامی رنگ کی شلوار کمیز پہنے ہوئے تھے جیل الکار نے انہیں کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا جب سیکیورٹی الکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی آخری کار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیا اس کے بعد انہیں تقریباً چالیس گز کی دوری تک لے جایا گیا سلمان تاثیر نے مزید دکھا کہ اس کے بعد سریچر خود سے اتر گی اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھان دیا اور ان کے پیر باندھیے گئے جیسے ہی دو بچ کے چار منٹ پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا جلاد تارہ مسیر نے لیور کھینج دیا اس وقت جو کہ آخری الفاظ سے فینش اٹ بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا تقریباً 35 منٹ تک بھٹو کی باڈی اس پھندے کے ساتھ لٹکی رہی اور پھر بھٹو کے مردہ جسم کو اس پھندے سے اتار کر ایک سریچر پر لگ دیا گیا اس زمانے میں رالپنڈی سینٹرل جیل میں خفیہ الکار رہے کاملنر رفیو دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آگر بھٹو کی پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری تصویر اتارنے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے خطنے ہوئے تھے اس کے بعد شامیان نے اپنی کتاب گوڈ بائی شہزادی میں لکھا تھا کہ میں نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی اس بیزیتی سے گزرنا پڑا تھا اپنی کتاب میں لکھا کہ میری ماں نے اس وقت مجھے نیند کی گولیاں دی تھی لیکن اس کے باوجود ٹھیک دو بجے میری آنکھ کھل گی اور میں زور سے چلائی میری سانس روک رہی تھی کہ جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندہ پہنا دیا ہو سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کام پر رہا تھا چند گھنٹوں کے بعد سینڈر جیل کے اسسسٹن جیلر اس گھر میں گئی جہاں نسا تو بے نظیر لوگوں کو نظر بند کیا گیا تھا اسسسٹن ادھر کو دیکھتے کہ پہلے الفاظ سے کہ ہم وزیراعظم کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں لیکن جیلر کا جواب تھا کہ انہیں تتفین کے لئے لے جایا جا چکا ہے بے نظیر لکھتی ہے کہ میں نے اس کو لا کر کہا کہ آپ انہیں کے اہلی خانہ کے بغیر تتفین کے لئے کیسے لے جا سکتے ہیں اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی چیزیں بے نظیر کو سوم دی بے نظیر لکھتی ہے کہ اس نے میرے پاپا کی شلوار کمیز دی جو دلوکار علی بھٹو نے مرنے سے پہلے پہل رکھی تھی اس سے شلیمان کولون کی مہک بھی آ رہی تھی پھر اس نے ایک ٹیفن باکس دیا جس میں دس زینوں سے کھانا بچا جا رہا تھا لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے اس نے ان کا بستر اور چائم میں نے پوچھا کہ ان کی انگوٹھی کہاں ہیں جیلر نے پوچھا ان کے انگوٹھی تھی ہی نہیں پھر اس نے جھولے سے انگوٹھی تلاش کرنے کے ڈراما کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی اور جیلر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی میں اکثر سوچتا ہوں کہ پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے تو فرنس یہ تھی ظلفکار علی بھٹو کے آخری دنوں کی رداد آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ